السلام علیکم دوستو کہ جو کسی مقدمے میں پسے ہوئے ہیں یا کوئی پیپر ہے کوئی امدہان ہے اس میں آپ پاس ہونا چاہتے ہو تو اس میں کامیابی چاہتے ہو یا آپ کا کوئی نوکری کا پیپر ہے اس میں آپ پاس ہونا چاہتے ہو اس میں کامیابی چاہتے ہو یا آپ کا کوئی پولیس کیس ہے یا آپ کا کوٹ کیس ہے اس میں آپ کامیابی چاہتے ہو ان کے لئے تاویز ہے دوستو آپ نے کیا کرنا تاویز بنانا تاویج بنانے والے کا پہلے بدنگ پاک ہونا چاہیے پھر کپڑے پاک ہونے چاہیے پھر اس کی جگہ جہاں وہ بیٹھ کے لکھ رہا ہو جگہ پاک ہونے چاہیے اور تاویج اکیلے میں بیٹھ کے لکھے پلین کاغچ پہ لکھے کالے سکیچ پین سے لکھے تب ہی تاویج کام کرے گا دوستو آپ نے تاویج بنانا اس کے بعد اس کو باجو پہ باندھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ 786 لکھ لینا اوپر سب سے اوپر یہاں پہ 786 لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کھانے سے شروع کرنا اس میں ایک لکھنا ہے پھر آپ نے دو لکھنا ہے پھر آپ نے تین لکھنا ہے پھر آپ نے چار لکھنا ہے پھر پانچ پھر چھے پھر سات پھر آٹھ پھر نو پھر یہاں پہ دس پھر یہاں پہ گیارہ پھر یہاں پہ بارہ پھر یہاں پہ تیرہ پھر یہاں پہ چودہ پھر یہاں پہ پندرہ پھر یہاں پہ سولہ اتنا آپ نے لکھ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بیچ والا بھرنا جو بیچ میں ہم نے ڈپے بنا رکھے یہ پورا کرنا پہلے باہر کا کرنا اس کے بعد اندر والا یہ کرنا ایسے آپ نے یہاں پہ ایک لکھنا ہے پھر یہاں پہ اپنے دو لکھنا ہے پھر یہاں پہ آپ نے تین لکھنا ہے پھر چار پھر پانچ پھر چھے اور پھر سات پھر آٹھ آٹھ پھر نو اتنا تاویج آپ نے بنا لینا اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا اس پہ ساپ پولیتین چڑھا لینا یہ کوئی ساپ پولیتین ہو گندی نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس کو کالے کپڑے میں لے کے باجو میں باندھنا مرد ہو وہ بھی سیدھے سیدھے ہاتھ میں باندھیں گے جو عورت ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ میں باندھیں گے آپ اس تاویج کو اپنے لیے بنا سکتے ہو کسی اور کو بنا سکے دے سکتے ہو دوستو بہت جبرتا ہے تو بہترین اور میرا اجماعہ ہوا سیمپل سا تاویج ہے دوستو آپ بھی اس کو استعمال میں لاؤ اس تاویج سے فائدہ اٹھاؤ پھر ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ